ایک سوال یہ آیا ہے کہ سونا چالیس گرام نووت پر آٹھ ملی گرام بائیس کیریٹ کا اور پچاس پر دو گرام بیس ملی گرام اور پھر بائیس گرام سلور یعنی چاندی سونا دو قسم کا بتایا ہے لیکن بہرحال دونوں سونا ہی ہے کیریٹ کے فرق کی وجہ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا بائیس کیریٹ کا ہو یا اس میں لکھا ہے نو سو سولہ کیڈی ایم اس کی وجہ سے سونے کے اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا دونوں پر بہرحال زکاة دینی ہے اور اسی طرح سلور یعنی چاندی اس کی بھی زکاة دینی ہے اگر کسی آدمی کے پاس اسی پر سات گرام سونا ہو ذہن میں رکھ لیجئے کتنا بتایا میں نے اسی پر سات گرام سونا یا اس کے برابر قیمت یا کسی آدمی کے پاس چاندی ہو اور چاندی چھے سو بارہ گرام چھے سو بارہ گرام تو اس کے اوپر زکاة فرض ہے اسے زکاة دینا ہو سونے کی شکل میں ہو یا اتنے سونے کی قیمت اس کے پاس موجود ہو روپے کی شکل میں پیسے کی شکل میں اس کے اوپر زکاة اس کے اوپر آئد ہو جاتی ہے اگر کسی آدمی کے پاس دونوں ہو سونا بھی ہو چاندی بھی ہو تھوڑا سونا ہے اور کچھ چاندی ہے تو اس صورت کے اندر سونے کو چاندی میں جو ہے تبدیل کیا جائے گا قیمت کے لحاظ سے اور ظاہر بات ہے جب سونے کو آپ چاندی میں تبدیل کریں گے یعنی قیمت کے لحاظ سے تو اس سے ضرور بزرور جو ہے چاندی قیمت کو بن جائے گا مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ستر پر آٹھ گرام سونا نہیں ہے اس کے پاس فرز کرو پچیس گرام سونا ہے کتنا ہے پچیس گرام اور تھوڑی سی چاندی بھی ہے چاندی کا نسام میں نے کیا بتایا چھے سو بارہ گرام چھے سو بارہ گرام چاندی نہیں ہے اس کے پاس فرض کیجئے کہ تین سو گرام ہے سونا بھی پورا نہیں ہے اس کے پاس نسام کے برابر چاندی بھی پوری نہیں ہے اس کے پاس نسام کے برابر تو ایسی صورت کے اندر سونے کی قیمت لگائیں اور یہ دیکھیں کہ اتنے میں چھے سو بارہ گرام چاندی آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی ہے میں نے کیا بتایا تھا پچیس گرام سونا ہے اس کے پاس پچیس گرام میں تو بتانی کتنے نسام بن جائے ان چاندی ہے تو اس صورت میں بھی اسے ضرور دینا پڑے گا تھوڑا چاندی ہو تھوڑا سا سونا ہو تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کے اوپر زکاة آئید ہو جاتی ہے اس سونے کو چاندی کے نسام میں تبدیل کر لے گا اور اس کے مطابق نکالے اب اس میں یہ سوال ہے کہ کتنی زکاة ادا کرنی ہے جو بھی آدمی کے باس مال ہو اس میں سے اسے چالیس ہوا حصہ نکالنا ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ سونا اور چاندی جو آپ کے پاس میں ہے اس کی قیمت نکالے جتنی قیمت بن جائے جتنے لاکھ آپ کو اصول ہو جائے ان میں سے ایک لاکھ پر دھائی ہزار کے حساب سے زکاة نکالے ایک لاکھ پر دھائی ہزار دھائی معلوم ہے ہم بہت سے لوگ دھائی نہیں سمجھتے کیا بلتے ہیں اڑائی ہزار تو چھوئے اڑائی ہزار اگر کسی کو جائے نکالنا پڑے گا تو ایک لاکھ پر اگر کسی پاس دس لاکھ ہیں تو اسی کے حساب سے اگر کسی کے پاس بیس لاکھ ہیں تو اسی کے لحاظ سے تیس لاکھ ہیں تو اسی کے لحاظ سے اس طرح حساب کر کے نکالنا چاہئے اللہ